اعوذ باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دلوزہ سغاسہ میں نے پڑھا آپ نے سن اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی براکات سے ہمیں نوازے آپ جیتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا بیزبان ملک شکیل احمد آوان آج سنوال کا نینہ 29 اپریل ہے دوزہ چوبیس میرے سامنے ایک اخبار کا تراشہ پڑھا ہے اور اس میں ہمارے ایک بڑے نامی گرامی وزیر ہیں اور بڑے یہ کچھ صاحب کا جو ایان گزرین ہیں جو برحان گزرین ہیں اس میں ملکاتی کردار ادا کیا ہے آزم نظیر تارر صاحب وہ کہتے ہیں کہ تاریم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی تعلیم اور صحت کا پرو عوالی ترجیح ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور وزیر چلیں یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں بس بسالائیت اپنات کی کمی نہیں ہمارے پی ایچ ڈی سکالرز پوری دنیا میں ارنگ کا نور پھیلا رہے ہیں نظام تعلیم کی کامجابی کے لیے خوبشورت امارت کی نہیں بلکہ ہنر مند استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو کامجابی کا مارڈر ہوتا ہے بڑی زبدس بات کیا اور ہماری بڑی خوشخصمت ہی یہ ہے کہ ہمارے جو وزرہ مشرہ ہیں اور جو ہماری لار میں بیٹھے ہوئے جو لار کا جھولہ جھولنے والے لوگ ہیں وہ باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں اور بڑی دل لگی دل کو لگنے والی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا عمل ملکل ایک روپے میں یعنی ایک ون پرسنٹ بھی کئی دکھائی نہیں دیتا بات بڑی ساری کر دی جاتی ہے اور یہ یقین کریں یہ جو بیان پڑھ کے کوئی بندہ جو بڑا باہ ہو جاتا ہے کہ پتنی آنے والی نصور کے لیے کون سا ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں چاہے کسی پارٹی لیے حکومت تیس سال سے وہ حکومت میں چلا رہا ہے کوئی پانچ سال سے چلا رہا ہے کوئی دو دنوں سے چلا رہا ہے دعوے سارے ہی کرتے ہیں لیکن دعوے میں آج تک نکلا کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے چیز تعلیم کے حوالے سے جو بات ہے بہت زیادہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں جیسے تیسلا آباد ہے گجرہ والا ہے لاہور کراچی ہے اسلام آباد ہے بہت سارے لوگوں سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ گاؤں سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے شہروں بٹو بیٹھے نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ غریب تو نہیں ہیں کئی لوگ تو لینڈورڈ ہیں اور ان گھر بنائے میں آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں ہمارے گاؤں میں یا ہماری تحصیل میں تعلیم کا وہ بیار نہیں ہے جو بڑے شہروں میں اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں بات بلکل دوست ہے شہروں پہ بڑتی عبادی کا جو بوجھ ہے اس کے پیچھے ایک نظام تعلیم بھی ہے نظام تعلیم میں جدت کا فقدان ہے پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت پی ٹی آئی نہیں بھی کوشش کی ساری حکومتیں بہترین حل یہ ہے کہ اگر نظام تعلیم میں یقصانیت پیدا کر دی جائے ایک جیسا نصام ہو ایک جیسا ماحول ہو اور یہ جو اس کا بنتا بھی ہے بنتا اس طرح ہے کہ جتنی بھی ہمارا جو تعلیمی سٹرکچر ہے اس میں پرائیویٹ سکولز ہیں چاہے وہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ بہت زیادہ لوگ مائنٹ کر جاتے ہیں اور نام لینا بھی دی چاہئے کیونکہ کسی ادارے کے تظلیل کرنا میرا مقصد حدیث نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ہر ادارے میں اپنا اپنا سلیبس لگایا ہے اس کے پیچھے کیا میں تھوڑا سی آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ سارا جو نظام ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے یہ پیسے کمانے کا کارکھانا بن چکا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پبلیشر سے آپ اپنی مرضی کا وہاں سے جو ہے مواد لیتے ہیں جو سلیبس لیتے ہیں وہ آپ کو یعنی سکول کے مالے کو ففٹی پرسنٹ پہ دیتا ہے اور سکول کی جو انتظامی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پہ آگے سکول کے بجوں کو ان کے والدین کو دیتا ہے یعنی کہ اگر ایک کتاب سے ہے وہ مارکٹ میں دو سو روپے کی مل رہی ہے یعنی کہ سکول والا اس کے دو سو چارج کر رہا ہے تو اسے پیچھے سو روپے کی مل رہی ہے پورے سال کا ایک ہی دن میں یعنی ایک ہی بار جو اس نے کلاسز کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے جب کتابوں کی تقسیم کا بلکت آتا ہے تو سال پورے کی تو تیاری اسی وقت کی رہ جاتی ہے پھر ان لوگوں نے کافیاں اپنے سکولوں کے نام کے اپنے پرنٹ کا آئے ہوتی جو مارکٹ میں کافی عام حالات میں سو روپے کی اویرے بل ہے وہ صرف سکول کے نام پرنٹ ہونے کے اپنے بعد وہ کپی دو سو روپے کی ہو جاتی ہے یہ ساری چیزوں کا چھوٹکارہ اسی صورت میں ہے وہ جو والدین پر پڑھا ہے اور ہمارے ہاں بدرسیبی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے چلتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص کی بیٹی ہے اس کی شادی ہے اس کے پاس اتنا ہے پیسہ نہیں ہے کہ وہ سو بندوں کی بارات کو بچھا کے کھانا کھلا سکے لیکن اس نے کرنا ہے چاہے وہ کچھ بیچ دے چاہے برگا بیچ دے چاہے وہ اپنا کوئی مویشی بیچ دے گاڑی بیچ دے پرانٹ بیچ دے مانگ لے سوپ پہ لے لے اس نے لوگوں کی جو ہے نظر میں بچنے کے لیے اس نے کوئی انتظام اپنی ناک کی خاطر کرنا ہے چاہے اگنی جو ہے ناک بچاتے بچاتے اپنا جو پورے کا پورا دھر جو ہے نا وہ غرقہ ہو جائے لیکن اس نے وہ اپنے عزت بچانے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے ہم لوگ چھوٹے دعوے دار ہیں عزتوں کے اور اسی جو نمائش ہے اس نے ہمیں ہمارے معاشرے کا بڑا غرق کر دیا ہے اگر سکولوں میں یقصان تعلیم نظام ہو ایک جیسے کتابیں ہو اور ایک جیسا ماہولو چاہے وہ پرائیویٹ سکول والے زور لگا رہے ہیں پر جو گورنمنٹ والے لگا رہے ہیں پتہ چلے گا جو ایک وہاں پہ جو یونیورسٹیز نے یا جو بورڈز نے غزہ کر رکھا ہے تو کیا فائدہ ہے وہ اس کے لیے کرنے کا لیکن ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے کہ میرے بچہ فرانسکول میں پڑھتا جی ہم ماشاءاللہ جی اس کی بارہ زار فیش لیتے ہیں اور وہ فرانسکول میں پڑھتا جی وہ تو پچیس زار فیش لیتے ہیں ہمارا ایسا سکول کیا فائدہ ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ابھی تک کہ جتنے ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہیں اور بڑے بڑے جو اداروں کے سبرہ بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے بیٹے ہوئے ہیں جو ٹاٹوں پہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں بہت سارے ہیں میں نے خود ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے بہت سارے لوگ کیا کسی میں کوئی کمی ہے لیکن کمی ابھی اسی کیا گیا ہے کہ ہم مقابلہ واضح میں پڑھ گئے ہیں اگر عظم نظیر طرح صاحب یہ چاہتے ہیں اور یہ حکومت چاہتی ہے اور یہ ہمارے چانے کے باونا چانے کے باوجود چانا چاہیے اس پہ عمل درامان ہونا چاہیے اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے یکسانت تعلیمی نظام کے ساتھ جو تحصیل لیول پر سکول ہے جو گاؤں لیول پر کسپوں میں جو سکول بنے ہیں ان میں بیترین سہولیات ہو یا جو کوئی لوگ وہاں پہ ہیجنت کرتے ہیں گاؤں سے یا دودرہ زراقوں سے شہروں کی طرف ہمین کرتے ہیں نہ صرف شہروں کی آبادی پہ بوجھ بنتے ہیں بلکہ اس کا بہت زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو موقع پرست لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ چیزوں کی خپک زیادہ ہوگی جہاں پہ دودھ میں پہلے میں آپ کو ایک بزیدی بات بتاؤں کہ میں 1991 کی بات میں ایک جگہ پہ میرے ہماری ترانسٹر ہوئی تو میں وہاں پہ مکان میں نے لیا تو وہ جو علاقہ تھا اس میں ہم جو آبادی تھی دس بارہ گھر تھے وہاں پہ آباد تو وہ ایک بندہ وہاں دودھ گرے کے لئے آتا تھا وہ جہاں سے بوت لے کے آتا تو میں وہاں کو جانتا تھا وہ آٹھ کلو دودھ لیتا تھا اور تقیب بند رہنا وہاں پہ پانچ سی کلو دس کلو دودھ کی اس کی کبر تھی اب رفتہ رفتہ اس پرون میں مکان بن گیا ایک آباد ہوتا چلا گیا تیس چاریس لوگ انہیں وہاں پہ گھر بلا لیے تو اس کا دودھ جو ہے وہ میں نے پیشے پڑھتا کہ دوسر دس کلو یہ آرہا تھا مکان بڑھتے جا رہے تھے دودھ وہی تھا پانی بڑھتا جا رہا تھا مفاد پرستوں کو بھی موقع ملتا ہے تو یہ اگر نظام صحیح ہو جائے صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام صحیح ہو جائے تو سارا کچھ صحیح ہو سکتا ہے عبادی کا بوجھ بڑے شہروں پر کم ہو سکتا ہے اور غریب کے بچے کو بھی کم از کم یہ چیز جو احساس سے کم تلیہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی کہ ساروں کی تعلیم جو ہیں وہ ایک جیسی کتاب ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں اب جو پرائیویٹ سکولز ہیں ایک سکول کا نصاب علا گے دوسرے کا علا گے والدین پھنسے میں ہوتے ہیں کہ اگر اس بار اس سکول میں نہیں پڑھانا دوسرے سکول میں پڑھانا ہے اس کو نیا جیسے فارم بھی لے کہ دینا پڑھے گا کتابیں بھی نہیں ہوں ہمارا دور ایسا تھا کہ ہم لوگ تو ہمارے چھوٹے میں کام آتی تھی کتابیں اب ایسا ہے یا نہیں اب ہر سکول والے اپنا نصاب خود بدل دیتے ہیں تاکہ نیچے والی کلاس کو جو ہے وہ کتاب کو دے نہ سکیں وہ مجبور کرتے ہیں والدین کو بچوں کو کہ وہ نئے سریسے سلیمس خریدیں یہ مافیا ہے اور اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بس بڑی پاور ہے اگر آپ بیانات سے ہٹ کے سوچیں اور آپ باہر نکل کے جو ہے پیکٹیکل اس میں کریں اور واقعی قدم اٹھائیں تو یہ سارے معاملات ہی ہو سکتے ہیں لیکن کہہ دینے سے کہ ہمارے جو پی ایش ڈی سکولرز ہیں وہ بڑی نور پھیلارے ہیں تو آپ بھی نور کا جو ہے وہ ایسا کوئی دیا جانا ہے جس کے لوشنی غریب بگر تک بھی پہنچے یہ کتابوں کی حد تک اخباروں کی حد تک چینلز کی حد تک آپ کے بیانات تو بڑے اچھے ہیں لیکن عملی اقدام کی اشت ضرورت ہے بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ لوگوں کو میری بات پسند ہے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کی جو ویڈیوز ہیں ہمیں کومنٹ بھی کیجئے گا بہت شکریہ جزا کرو